اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی ناظرین کرام پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر تاریخی فتح کے بعد تاریخی جیت کے بعد عمران خان نے آج پاکستان کی عوام کے سامنے پہلا خطاب کیا ہے اور اس خطاب کے اندر عمران خان نے پاکستان کی عوام کے سامنے مستقبل کے منصوبے رکھے ہیں اور عمران خان نے پاکستان کی عوام کو بتایا ہے کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور امریکہ نے جو رجیم چینج اپریشن کیا اس کا ایک حصہ تو ہم نے ناکام بنا دیا ہے لیکن ابھی مشکلات بہت زیادہ ہیں ان مشکلات کو کیسے حل کرنا ہے اور کیسے پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی دلانی ہے اور کیسے پاکستان کو دنیا کی ایک عظیم ریاست ایک عظیم ملک بنانا ہے ناظرین کرام آج پورے پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پر نکلے کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور پنجاب کے اندر عمران خان کی وکٹری کا اعلان ہوا تو اس کے بعد بھی لوگ مختلف شہروں کے اندر سڑکوں پر نکلے تھے اور آج چونکہ عمران خان نے کال دے رکھی تھی تو اس کال کے بعد پورے ملک سے لوگ نکلے ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور پھر عوام ہم سب مل کر اکٹھے ہوں گے اور مستقبل کے حوالے سے عظم کریں گے وعدہ کریں گے چنانچہ آج پورے پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پر نکلے اور عمران خان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور عمران خان نے عوام کو سلام پیش کیا سلیوٹ پیش کیا اور کہا کہ آپ کے ایک قوم بننے کے بعد یہ سارا کا سارا امریکہ کا منصوبہ ناکام ہوئے ہیں اور امریکہ کے حامی اور امریکہ کے غلام اور ایجنٹ ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں عمران خان نے آج پنجاب کے اندر فتح کے بعد جو تاریخی خطاب کیے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ عمران خان نے کیا باتیں کہیں ہیں اور مستقبل میں عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ میرے پاکستانیوں سادش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور ہم پر جو لوگ مسلط کیے گئے وہ کرپ تھے ساٹھ فیصد کابینہ زمانت پر رہا تھی مجرموں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا اور عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا گیا ان کے منتخب نمائندوں کو بیچا گیا خریدا گیا اور ان کی قیمتیں لگیں اور یہ ایک طرح سے پاکستان کی قوم کی توہین کی گئی ہے اس توہین پر جس طرح سے پاکستان کی عوام اکٹھی ہوئی ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک قوم بنا دیا اس قوم کو شعور دے دیا عمران خان نے کہا کہ میں 1965 کے اندر پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے میں نے دیکھا تھا اور آج ایک مرتبہ پھر 1965 کے بعد پاکستان عملا ایک قوم بنی ہے عمران خان نے کہا کہ زمنی الیکشن میں جس طرح سے ہمیں ہرانے کے لیے پنجاب کے اندر ہے ہر حربہ استعمال کیا گیا ان حربوں کو عوام نے ناکام بنایا اور عوام اگر اکٹھی نہ ہوتی عوام اگر ایک ساتھ یک جا نہ ہوتی تو آج پاکستان کے اندر ہے یہ جو مافیاز ہیں یہ ہم پر مسلط رہتے اور آج پاکستان کے اندر امریکہ ان مافیاز کے ذریعے سے پاکستان سے ایسے ایسے معاملات کرتا کہ جو پاکستان کی عوام کے لیے مستقبل میں خطرناک ہوتے عمران خان نے کہا کہ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اپنی قوم کا مبارک بات دیتا ہوں کہ 25 مئی کو جو اس قوم پر اور اس قوم کے شہریوں پر ظلم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کو اتنا کچل دیا جائے کہ یہ دیوار کے ساتھ لگ جائے اس کو ختم کر دیا جائے تو 25 مئی کا جو ظلم ہوا عمران خان نے کہا کہ میں وہ کبھی نہیں بھولا ہوں اور ہم نے آج تک کبھی تشدد نہیں کیا کبھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا لیکن اس کے باوجود 25 مئی کو ہزاروں شیل پرسائے گئے رینجر نے پولیس نے جو ظلم کیا یہ کبھی نہیں بھولایا جائے گا اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی لیکن وہ نوکری کی جانے کے ڈر سے وہ یہ غیر قانونی احکامات مانتے رہے عمران خان نے کہا کہ میری قوم نے اس کا مقابلہ کیا اس پر قوم کو مبارک باد ہے اور قوم کو یہ پیغام ہے کہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے تب تک ہمارے ملک کے اندر مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت پاکستان کی عوام کے سامنے ہے کہ انہوں نے تین مہینے کے اندر ملک کو تباہ کر دیا ہے عمران خان نے کہا کہ ہمارے دور کے اندر ہر شعبے میں ترقی ہو رہی تھی ہر شعبہ آگے جا رہا تھا عمران خان نے کہا کہ انہوں نے تین مہینے کے اندر آ کر ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اس قدر بڑھا دی ہے روپے کو اس قدر ڈی ویلیو کر دیا ہے کہ سات ہزار عرب روپے نقصان ہو گیا ہے سات ہزار عرب روپے کے قرضے پاکستان پر چڑ گئے ہیں عمران خان نے کہا کہ جس تیزی سے پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں خدشہ ہے کہ پاکستان سرلنکہ بن جائے گا کیونکہ عمران خان نے کہا کہ جب ان سادش کرنے والے لوگوں کو ہم پر مسلط کیا جا رہا تھا تو ہم نے سادش ناکام بنانے والوں کو بتایا تھا کہ اگر یہ سادش ناکام ہوئی تو پاکستان معاشی طور پر مسائل کا سامنا کرے گا لیکن انہوں نے ان سادشیوں کو نہ روکا جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں عمران خان نے کہا کہ ڈاکٹر اشرت ڈاکٹر اشرت کا حوالہ دیا ڈاکٹر اشرت حسین کا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انیس سو نوے تک پاکستان بھارت اور بنگنہ دیش کے مقابلے میں معاشی طور پر ترقی کر رہا تھا آگے نکلا ہوا تھا پھر انیس سو نوے میں جیسے ہی نواز شریف کو اور پیپس پارٹی کو حکومتیں باری باری کر کے ملنے لگیں اس کے بعد سے پاکستان معاشی ترقی سے پیچھے ہٹ گیا اور پاکستان سے بنگنہ دیش اور بھارت آگے نکل گئے عمران خان نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں عمران خان نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن دھاندلی کے اسباب مہیا کرتے ہیں عمران خان نے کہا کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ ایک طرح سے یہ ہمیں منظور نہیں ہے کیونکہ جب ہم نے ای وی ایم کا قانون لائے کہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے سے الیکٹونک ووٹنگ کرواتے ہیں جس کے ذریعے سے دھاندری بند ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر نے ہماری مخالفت کی عمران غان نے کہا کہ اس سے الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف آٹھ فیصلے دیا جن کو ہم عدالت لے کر گئے تو عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو ریورس کیا انہیں غلط قرار دیا تو کیسے اس پر اعتماد کر سکتے ہیں لہٰذا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشنر کا تبدیل ہونا ضروری ہے اور ایسا شخص یا ایسے لوگ ہونے چاہیے جن پر سب کو اعتماد ہو عمران خان نے کہا کہ اب ہم مستقبل میں کیا کریں گے اس والے سے عمران خان نے کہا کہ جب پاکستان کی پوری قوم یکجہ ہو چکی ہے کہ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں یہ جو مافیاز ہیں ان کو لوگ اس لیے نہیں پسند کرتے کہ انہوں نے تیس پینتیس سالوں سے پاکستان کو لوٹا ہے اور انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر مسائل لاکر کھڑے کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے ہیں عمران خان نے کہا کہ اب ہمیں ایک قوم بننا ہوگا اور ایک قوم بن کر آگے چلنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اب ہمارے انشاءاللہ جب اگری حکومت آئے گی تو ہم اپنے ملک کو معاشی دلدل سے نکالیں گے اور ایسے فیصلے کریں گے جس سے پاکستان ہمیشہ کے لیے آگے نکلے گا عمران خان نے کہا کہ مشکلات بہت ہیں لیکن ان مشکلات کو حل کیا جائے گا میں اپنے بیرون ملکیں جو پاکستانی مقیم ہیں جو کہ ایک کروڑ سے بھی زائد ہیں یہ جو پاکستانی بیرون ملکیں مقیم ہیں محنت کش ہیں یہ لوگ پاکستان کا احساسیں ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا اور مہم چلاؤں گا کہ ہم جب ایک قوم عمران خان نے بقاعدہ لوگوں کو سمجھایا کہ جب قوم ایک قوم بن جاتی ہے تو وہ بڑے بڑے فیصلے کرتی ہے وہ جب یہ سوچ لے کہ ہم نے پاکستان کا کرزہ اتارنا ہے تو وہ کرزہ اتار دے گی انہوں نے کہا کہ سلاب میں اور زلزلے کے دوران جو آفتیں پاکستان پر آئیں اس دوران قوم نے ایک قوم بن کر دکھایا اور مسائل کو حل کیا عمران خان نے کہا کہ میں بیرون ملک پاکستانیوں کے پاس جاؤں گا اور ان کو ممبلائز کروں گا اور ان کو قائل کروں گا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کریں پاکستان کے اندر جو ان کے باہر کے بینکوں میں ان کے ڈالر رکھے ہوئے ہیں وہ پاکستان آئے جب ان کے پیسے پاکستان کے اندر آئیں گے تو اس سے پاکستان کو آئی ایم ایف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور پاکستان کے معاشی مسائل حل ہوں گے ڈالر نیچے رہے گا اور روپیہ تگڑا ہو جائے گا عمران خان نے کہا کہ ہم نے ماضی کے اندر بھی عمران خان نے اب ایک پلان اپنا یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے مستقبل کے اندر انہیں سپورٹ کریں گے اور پاکستان مسئلوں سے کسی حد تک نکل جائے گا پھر عمران خان نے کہا کہ اب ہمارا اگلا ویجن یہ ہے نمبر ٹو انہیں بتایا کہ ہمیں رول آف لا پاکستان کے اندر لانا ہوگا ہمیں قانون کی حکمرانی کرنی ہوگی عمران خان نے اس پر طویل بات کی اور کہا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو بڑے بڑے مافیاز اور بڑے بڑے لٹیرے چور اور ڈاکو پاکستان کو تباہ کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں قانون کی حکمرانی کے لئے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی ہم پر دباؤ رہا اور جو بڑے بڑے چور اور ڈاکو تھے ان کو ریلیف دیا جاتا رہا عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر یہ جو پی ڈی ایم والے یہ شور مچا رہے ہیں یہ اس لیے شور مچا رہے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے ایک چھوٹا سا سوال تھا جس کا جواب یہ نہیں دے سکے تو اب انہوں نے سپریم کورٹ کو دھمکانا شروع کر دیا ہے یہ اس لیے دھمکاتے ہیں یہ اس لیے سپریم کورٹ کے قوانین میں تبدیلیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو گئی تو پھر ان کو پاکستان میں لوٹ مار کا موقع نہیں ملے گا لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ ہماری جماعت تحریک انصاف کا ماتو ہی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اسی طرح سے عمران خان نے بتایا کہ پاکستان کے اندر عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا ہمیں سہارا لینا ہوگا جب پوری قوم عمر بالمعروف کے ساتھ کھڑی رہے گی اور منکرات کے خلاف کھڑی رہے گی تو یہ قوم حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے گی اسی طرح سے عمران خان نے کہا کہ چونکہ اب ہمارے پنجاب میں حکومت آگئی ہے تو ہم وہاں پر فلاہی کام شروع کریں گے وہاں پر غریب لوگوں کے لیے راشن کا انتظام کریں گے اور کسانوں کے لیے جو منصوبے تھے وہ بھی جاری رہیں گے اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کارڈ ہے انشورنس ہے جو لوگوں کو عمران خان نے بتایا کہ جب لوگوں پر مشکلات آتی ہیں غریب لوگوں پر اور وہ علاج نہیں کروا سکتے پیسے نہیں ہوتے تو یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لہٰذا ہم دس لاکھ تک کہ ہر خاندان کو فیقہ سے علاج کی سہولت فراہم کریں گے ساست عمران خان نے آخر میں ناظرین اکرام یہ کہا کہ ہم سب ایک کلمہ طیبہ کے ذریعے سے متحد ہیں ہم سب نے لا الہ الا اللہ پر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے اور یہی ہمارے درمیان قدر مشترک ہے جس نے ہمیں متحد رکھا ہوا ہے لہٰذا ہم اسے کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں آگے نکل سکتے ہیں عمران خان نے لوگوں کو بتایا کہ ہم میں سے کسی کو نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے خوف کرنے کی ضرورت ہے ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ہمارے زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر ہم لوگوں سے انسانوں سے ڈرنے لگ جائیں گے تو یہ شرک ہوگا اب اس پر عمران خان کے ایک جملہ وہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر کافی اس کو ابھارنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان نے شرکی نہیں تعریف کر دی عمران خان نے شرکی نہیں تعریف نہیں کی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے جن پولیس والوں نے یا جن رینجر والوں نے یا جن افسران نے اپنے روزی کے ڈر سے اپنی نوکری کے ڈر سے وہ اکامات مانے اور لوگوں پر ظلم کیا وہ ایک طرح سے شرک کیا ہے کیونکہ جو لوگے جو افسرانے جو پولیس والے لوگے عوام پر ظلم کرتے رہے عوام پر شیل برساتے رہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ حکم نہیں مانیں گے تو گویا ہماری روزی بند ہو جائے گی ہمارا رزق بند ہو جائے گا تو انہوں نے رازے کے عام لوگوں کو سمجھ لیا انسانوں کو سمجھ لیا حالانکہ رازے کے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ ہی رزاک ہیں اللہ ہی رزق دینے والے ہیں تو اس اعتبار سے عمران خان نے بات کہی ہے جس پر جو مخالفین ہیں تنقید کرنے والے ناکدین ہیں اور جن کو عمران خان سے بغض ہے انہوں نے اس پر کافی شور شرابہ شروع کر دی ہے بہران ازمکام عمران خان کا یہ بڑا اہم خطاب تھا جو آپ کے سامنے خلاصہ رکھا گیا ہے اور عمران خان آج کے خطاب میں بڑے مطمئن دکھائی دیئے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے جو ان کے ویجن ہیں وہ بھی کافی روشن ہیں اب عمران خان کچھ عرصے کے لیے پنجاب اور کے پی میں اپنی حکومتوں کو فوکس کریں گے اور پھر اس کے بعد اس حکومت جتنی جتنی حکومت رہے گی اگر یہ خود ایریکشن میں نہیں جائیں گے تو یہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی پاپولیٹی بڑھتی جائے گی بہرحال یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدی اسے فالو کریں نیوز کی دنیا ہے اسے فالو کریں آپ تک کے لیے اتنے ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ